ہندو راشت کی مانگ کرنے والے باگشور دھام کے پیٹھا دیشور پندیت دھیرین شاشتی کا چھوٹا بھائی شالی گرام گرگ ایک بار پھر گنڈا گردی کرتی ہوئے نجر آیا۔ دھیرین شاشتی کا بھائی عادتاً ایسا کرتا ہے اپنے بھائی کی یاد لے کر لوگوں کو ڈرانا مارپیٹ کرنا اس کے مجاج میں شامل ہو گیا ہے۔ اس بار اس نے کچھ محلاؤں اور لڑکیوں کے ساتھ مارپیٹ کی۔ شالی گرام کی گنڈا گردی پر پولیس اکثر پردہ ڈالتی نجر آتی ہے لیکن جب اس کے گنڈا گردی کے ویڈیو سامنے آتے ہیں تو پولیس کو اس کے خلاف معاملہ درچ کرنے کے لیے مجبور ہونا پوتا ہے۔ باگشور دھام کے پیٹھا دیشور دیرین شاشتی کے بھائی شالی گرام گرگ پھر گنڈا گردی کرتی نجر آئے۔ باگشور علاقے کے آس پاس شالی گرام نے آتنک مچا رکھا ہے۔ اس بار اس نے سیوہ دار جیتو تیواری کے گھر میں گھسکے مہلاؤں اور ناوال ایک بچی کے ساتھ مارپیٹ کر لہلوہان کر دیا۔ دیرین شاشتی کے بھائی کی گنڈا گردی کا ویڈیو پیڑت پریوار کی ایک بچی نے بنا لیا ہے۔ پہلے آپ باگشور والوں کی گنڈا گردی کا یہ ویڈیو دیکھئے۔ دیکھئے دیرین کشن ساستری کے چھوٹے بھائی سالک گرام گرگ نے ہمارے گھر میں ہماری ممی لوگوں کو مارا ہے۔ دیکھئے ان لوگوں کی گینڈ دیرین کشن ساستری کے چھوٹے بھائی سالک گرام گرگ ہمارے گھس میں گھسکر ہماری ممی لوگوں سے مارپیٹ گالک روچ کر رہے ہیں۔ دراصل باگشور دھام کے پور وسیوہ دار جیتو تیواری نے دیرین شاشتی کے بھائی کی گلہ سنگت کو دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس سے شالک گرام اتنا آگ ببولہ ہوا کہ جیتو کو مار نے اس کے گھر پہنچ گیا اور جب جیتو نہیں ملا تو اس کے پریوار پر حملہ کر دیا اور محلاؤں اور بچیوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا میں وائرل ویڈیو میں دیکھیں ہاتھوں میں ڈنڈے لیے کئی گنڈے شالک روچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ گنڈوں نے مارپیٹ کرنے کے ساتھ لڑکیوں کے کپڑے تک پار دیے۔ ابھی دو سر دھائی گھنٹے پہلے میرے گھر پہ سالے گرام گرگ باغے سردھام سرکار کے چھوٹے بھائی سالے گرام گرگ نے گھر میں گھسکے ہماری ماں بہن اور بھانجی کے ساتھ مارپیٹ کی ہے۔ ہم تھانے آئے ہیں تھانے میں کوئی ایف آئی آر نہیں لکھی جا رہی ہے۔ نہیں وہ چھوٹی سی ایک چھوٹی سی ایف آئی آر لکھ دی انہوں نے گالی گلوچ کے اور کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اب ہماری بھانجی کا ساتھ گلت کیا انہوں نے کپڑے پھار دیے گنڈی گنڈی گالیاں دیں۔ ناوال ایک بھانجی ہے ہماری اور ہماری بہن کا ہاتھ توڑ دییا ہماری ماں کو مارا ہماری پتا کو مارا ہماری سبھی بورے گھر کو مارا ہم گھر پہ تھے نہیں اچانہ کا ہے انہوں نے مارپیٹ شروع کر دی۔ گھٹنا کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہو ہم ان کے پرم متر ہیں یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ رہو اور جو بھی ہم کریں گے وہ تم بھی کرو یہ نسا کرتے ہیں دارو پیتے ہیں بہت سے کو کرم کرتے ہیں ہم نے ان میں ان کے ساتھ رہنا بند کر دیا تھا جب عجیسٹی کر رہے تھے کل ان کا پھون آیا کہ آؤ ہم نہیں گئے تو انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر آج مار پیٹ کرتی دیرین شاشتی کے بھائی شالی گرام پر پیرت پریوار نے کئی عاروپ لگائے ہیں شالی گرام کے مسئلے پر پولیس بھی دیرین شاشتی کے پرواہوں میں کام کرتی نجر آتی ہے جس کارن شالی گرام کی گنڈا گردی برتی جا رہی ہے ایسے میں دیرین شاشتی کو سپشٹ کرنا چاہیے کیا وہ اس گنڈا راج سے سہمت ہیں کیا یہ گنڈا راج ان کی شہ پر چل رہا ہے شالی گرام کی گنڈا گردی کے قارن ایک ناوالک بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور محلاؤں کے سر پر گمبیل چوٹ آئی ہے شالی گرام کی گنڈا گینگ نے بجرگوں کے ساتھ بھی مار پیٹ کی اس علاقے میں شالی گرام گینگ کی ایسی کرتوتیں عام بات ہیں حالات اتنے وشم ہیں کہ لوگ در کے قارن ان گنڈوں کے خلاف ریپورٹ نہیں لکھواتے دیرین شاشتی کے بھائی کے خلاف پھر بھی یہ پولس ریکارڈ میں تیسرا معاملہ ہے دیرین شاشتی کے بھائی کا آتنک ایسا ہے کہ پولس بھی بمشکل ریپورٹ درج کر پاتی ہے بیٹے دنوں ٹول پراجہ پر بھی انہوں نے مار پیٹ کی تھی تب بھی پولس نے سادہرن دھارہ لگا کر معاملے کو رفا دفا کر دیا اس کے پہلے دلت پریوار کے ہاں شادی سماروں میں شالی گرام پشٹل لے کر دھمکانے پہنچ گیا تب پولس نے پشٹل کو تورج بتا کر معاملہ شانت کرانے کی کوشش کی تھی بعد میں پولس نے نیارے سے شالی گرام کو پیش کر جمانت دلوا دی تھی اب سنیے دیرین شاشتی کی بھگت پولس کی بات یہ ویڈیو جو جس کا آپ چرچہ کر رہے ہیں یہ گرام گھڑھا کا ہے اور اس میں فریادیا جو ہے منی تیواری جی انہوں نے تھانے میں کمپلین کری ہے کہ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے فائی ای ریسٹرڈ کر لیا ہے جو ایمیل سی ریپورٹ ہے اس کے آدھار پہ 323-294-506 کے تحت اور اس میں تین نامجہ داروپی ہیں جو بھی اسی گاؤں کے ہیں ایک اس میں سالی گرام گھرگ ہے دوسرے کلدیب تھاکورا اور تیسرے منجی شنگ پروان ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڑ